گوڈ مارننگ دوستو آپ سب کا سواگت ہے میرے منی بلوگ میں آج صبح صبح میں ناشتہ بنا رہی ہوں تو ناشتہ میں بنا رہی ہوں پوہا سو میں نے لیا ہے پیاج اور یہ رائی ہے اور یہ پینٹ ہے اور میں نے کڑی پتہ بھی لیا ہے تیل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں میں نے لیا رائی اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا چلایا اس کے بعد ڈالا میں نے پیاج اس کے بعد میں ڈالوں گی کڑی پتہ کو کڑی پتہ ڈالنے کے بعد اس کو میں نے اچھے سے چلایا اب میں اس میں ڈالوں گی مسالے نمک ڈالا حلدی ڈالا اس کے بعد یہ دھنیا پاورڈر ڈالا اور لال مرش پاورڈر ڈالے اور سواد کی انوصہ ہم نے پھر سے نمک ڈالا پھر اس کو میں اچھے سے چلاوں گی تاکہ مسالہ اچھے سے بھن جائے مسالہ بھننے کے بعد پھر میں ڈالوں گی اس میں پینٹ کو ڈالوں گی موفلی کو ڈالوں گی جو میں نے روز کر کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد اس کو میں پھر سے چلاؤں گی تاکہ مسالہ اچھے سے بھن جائے بھننے کے بعد پھر میں نے ڈالا اس میں پوہا پوہا جو میں نے پہلے سے بھگا کے رکھا ہوا تھا بھگا کے نہیں رکھا تھا دھو کے رکھا ہوا تھا بھگانے جب ہم اس کو بھگائیں گے تو یہ بہت زیادہ بہت جاتا ہے گل جاتا ہے اس لئے میں نے اس کو دھو کے رکھا تھا اس کے بعد میرا بن گیا یمی پوہا اور اس کو میں پھر سے اس کو میں گیس آف کروں گی اور اس کو میں ہوت کیس میں کھالی کر دوں گی تاکہ گرم گرم ہم کھائیں اس کے بعد یہ دیکھیں چھوٹا سا ہم نے کٹو کا بنا ہے یہ پنیر صبح ناشتے میں لگی تھی اس کے بعد میں بناوں گی شملا مرچ کی سبجی اور یہ بن رہی ہے ہماری چائے اب نکی بھی اڑ گئے اور نکی نے نہا لیا اسکول کے لئے تیار ہو رہی ہے کیونکہ آج نکی کے اسکول میں دیوالی سیلیبریشن ہے تو نکی پارٹی ڈریس بین کے جا رہی ہے اور کتنی پیاری لگ رہی ہے پنگ پنگ دیکھو کتنی خوش ہو رہی ہے کیونکہ اس کے سکول میں پارٹی ہے کیونکہ اس کی وین تو چلی گئی کیونکہ اس کو تیار ہونے میں ٹائم لگ رہا تھا تو اب اس کو بوبو چھوڑنے جا رہے ہیں اسکولٹی سے اب بوبو باہر کھڑے ہیں اسکولٹی لے کے اب گئی نکی اسکولٹی لے کے خوش ہو کے اپنے سکول چلے گئی نکی کے سکول کے جانے کے بعد پھر ہمارا آتا ہے برک فارس کا ٹائم اور میں نے برک فارس لے کے آگئی اور کٹو کے پاپا کو میں نے برک فارس دے دیا برک فارس کرنے کے بعد پھر میں نے اپنا بیٹ شیٹ چینج کیا جو یہ بیٹ شیٹ ہے بہت ہی لمبا چوڑا ہے اس کو سیٹ کرنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد پھر میں ہو گئی تیار مارکٹ جانے کے لئے میں اور ممی گئے آج مارکٹ مارکٹ پہنچنے کے بعد ہم پہنچے سیدھے جویلر کی شاپ میں جویلر کی شاپ سے ہم نے لی کچھ جویلری شاپنگ کی اس کے بعد پھر میں نے لی یہ دیئے دوستو اگر آپ کو میرا یہ میری بلوگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں تھیکس فور واشنگ